نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط والمستقیم سراط واللزین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین حضرت چلے میراج کو بلغ العلاب کمال ہی اندھیرہ تھا اجالہ ہوا کشفت دجاب جمال ہی ہین او صاف ان کے سب ہی بھلے حسنت جمیع و خسالہی اے خدا نے خود پڑھا صلو علیہ وآلہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ وآسحاب یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سارا جہاں ہے اس کا جو مسکرانا سیکھ لے سارا جہاں ہے اس کا جو مسکرانا سیکھ لے روشنی ہے اس کی جو شمہ جلانا سیکھ لے ہر راہ میں ہر گلی میں مساجد ہے اکبال پر خدا ہے اس کا جو سر جھکانا سیکھ لے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش ہم بیٹھے ہوں مدینے کی گلیوں میں ہم نے سنا ہے وہاں جنت کی ہوا آتی ہے ہم نے سنا ہے وہاں جنت کی ہوا آتی ہے کوئی بھی کہیں بھی نبی کو بکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے کوئی بھی کہیں بھی نبی کو پکار سکتا ہے نبی سبھی کا مقدر سوار سکتا ہے کرم اس کا کہ وہ اترا مکہ میں کرم اس کا وہ اترا مکہ میں وہ تو اپنے گھر میں کعبہ اتار سکتا ہے کروڑ سجدے کروڑ سجدے کافی نہیں محشر میں بس نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے نبی کا پیار ہی پل سے گزار سکتا ہے محترم سامین حاضرین آپ آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک وطاللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی تفیق تا فرمائے آپ کو مجھے سن سنا کے عشق کے اوپر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے ہر انسان ہر بندہ جب نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے تو یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ہر نماز میں چاہے فرائض کی نماز ہو نوافل ہو یا واجب ہو یا سنت ہو ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اب یہ تو دعا ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا راستہ سیدھا کون سا ہے او اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں اے لارائب کتاب بے عیب کتاب ہمیں بتا سیدھا راستہ کون سا ہے تو قرآن کہتا ہے اے بندے آ تو سہی مجھے کھول تو پڑھ تو سہی پھر میں بتاؤں گا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے ہم دعا کرتے ہیں اہدین السراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا را دکھا جب اگلی آیت پڑھیں گے سراط اللہ انعمت علیہم آپ اور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعم ہوا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعم ہوا اب انعم یافتہ لوگ کون ہیں یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتی ہیں اے قرآن ہمیں بتا انعم یافتہ لوگ کون ہیں تو قرآن کہتا ہے ہاں ہاں مجھ سے قرآن کہتا ہے وہ انام یافتہ چار عظیم ہستیاں ہیں اے قرآن بتا کون کون سی عظیم ہستیاں ہیں قرآن کہتا ہے ایک جماعت ہے انبیاء کرام کی ایک جماعت ہے صدیق کی ایک جماعت ہے شہد کی اور ایک جماعت ہے اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت ہے اللہ کے نیک بندوں کی کون سے نیک بندے یہ بھی اللہ کے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ ان پر راضی ہے وہ اللہ کے اوپر راضی ہیں اب دیکھو سید جلال جلال دین بخاری بنے تو پیر سیال بنے پیر مہر علی شاہ نے جناب والا داتا علی حجویری نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا تو مقام کیا ملا جناب والا شہباز کلندر نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا تو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا اب ایسے نہیں اس سے آگے چلتی ہیں جناب سیدنا صدیقی اکبر کے پاس مال تو بہت تھا لیکن کوئی جانتا نہیں تھا کوئی پہچانتا نہیں تھا جب اللہ اس کے رسول کو راضی کیا تو صدیقی اکبر بنے جب جناب والا عمر کی باری آئی عمر کے پاس طاقت تھی لیکن جناب والا کوئی جانتا نہیں تھا جب اللہ اس کے رسول کو راضی کیا تو فروق عظم بنے عثمان کو کوئی جانتا نہیں تھا جب حضور کی غلامی اختیار کی اللہ اس کے رسول کو جناب والا راضی کیا تو عثمان زنورین بنے جب علی آئے علی المرتضی بنے شیر خدا بنے علی المرتضی بنے شیر خدا بنے حضرات محترم حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آپ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف ہے حضور اپنے غلاموں میں ایسے چمک رہے تھے جیسے چاند تاروں میں چمکتا ہے حضور علی السلام نے اپنے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا او میرے غلاموں آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ دل کالا کیسے ہوتا ہے تو صحابہ اکرام نے حضور کے غلاموں نے عرض کی کملی والے آقا ہمارے بہباپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں آپ ہمیں بتائیں یہ دل کیسے کالا ہوتا ہے تو آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء آمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نشان لگ جاتا ہے جب دوسرا گناہ کرتا ہے نشان بڑھ جاتا ہے جب تیسرا گناہ کرتا ہے نشان بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں پر نشان بڑھتا رہتا ہے وہ گناہ کرتا رہتا ہے نشان بڑھتا رہتا ہے جب دل کالہ ہو جاتا ہے تو اس وقت نہ ذکر خدا کا پتا چلتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ کا پتا چلتا ہے نہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا پتا چلتا ہے نہ عمر کی عدالت کا پتا چلتا ہے نہ عثمان کے حیاء کا پلتا چلتا ہے نہ علی المرتضیٰ کی ولایت کا پتا چلتا ہے پتا کب چلتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی تو آپ کے میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتا اس وقت چلتا ہے جب دل بندے کا صاف ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دل صاف کیسے ہوتا ہے تو آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ذکر خدا کرتا ہے اور ساتھ ہی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اللہ اپنے ذکر کے صدقے اور محبوب کے ذکر کے صدقے بندے کے دل کو ایسے صاف کر دیتا ہے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت علی المرتضی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو کچھ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج ایسا کرتے ہیں علی سے اتنے سوال پوچھیں گے علی ہمیں جواب دیں گے لیکن تاخیر ہو جائے گی وہ جواب اتنی دیر تک دیں گے نماز کا ٹیم گزر جائے گا تو انہوں نے جناب والا مشورہ کیا اب حضرت علی پاک مسجد کی طرف آ رہے تھے وہ مسجد کے باہر کھڑے تھے انہوں نے حضرت علی کو دیکھا تو انہوں نے کہا علی ہم نے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں حضرت علی پاک نے کہا پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا انہوں نے کہا علی ایک دو سوال نہیں تین سوال نہیں بلکہ ہمارے بہت زیادہ سوال ہیں آپ ان کا ہمیں جواب اسی وقت دیجئے تو حضرت علی پاک نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا حضرت علی المرتضی نے مسکر آ کے کہا جتنے سوال کرنے ہیں سوال کرنا تمہارا کام ہے جواب دینا محمد مصطفیٰ کے ویر علی کا کام ہے سوال کرنا تمہارا کام ہے جواب دینا میرا کام ہے انہوں نے کہا علی ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دیجئے جو ایک ہے وہ دو نہیں ہو سکتے جو دو ہیں وہ تین نہیں ہو سکتے جو تین ہیں وہ چار نہیں ہو سکتے جو چار ہیں وہ پانچ نہیں ہو سکتے جو پانچ ہیں وہ چھے نہیں ہو سکتے جو چھے ہیں وہ سات نہیں ہو سکتے جو سات ہیں وہ آٹھ نہیں ہو سکتے جو آٹھ ہیں وہ نو نہیں ہو سکتے جو نو ہیں وہ دس نہیں ہو سکتے جو دس ہیں وہ یارہ نہیں ہو سکتے جو یارہ ہیں وہ بارہ نہیں ہو سکتے جو بارہ ہیں وہ تیرہ نہیں ہو سکتے اور انہوں نے کہا علی ہمیں ایک اور سوال کا بھی جواب دیجئے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتی ہیں وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتی ہیں جب انہوں نے اتنے سارے سوال کیے اب کہنے لگے علی ہمیں جواب دیجئے جب حضرت علی المرتضی نے سنا تو حضرت علی پاک مسکر آ کر کہنے لگے اگر کوئی اور سوال ہے وہ بھی کر لو ان کے بھی میں جواب دے کر جاؤں گا ان کے بھی جواب دے کر جاؤں گا وہ نہیں جانتے تھے بدبخت یہ کون ہے یہ وہ علی ہے جس کے متعلق آپ کے اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلمی و علی جن بابہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ لانتی یہ نہیں جانتے تھے یہ کون علی ہے وہ علی ہے جس کے متعلق آپ کے اور میرے پیارے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہازہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور وہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے یہ کون ہے جس کے متعلق آپ کے اور میرے پیارے آقا نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا نام لینا بھی عبادت ہے جب حضرت علی پاک نے سنا تو حضرت علی پاک مسکرانے لگے حضرت علی پاک نے کہا اگر کچھ اور سوال ہیں تو وہ بھی بتائیں میں ان کے بھی جواب دوں گا انہوں نے کہا یا علی بس اتنے سوال ہیں ان کے جواب دو اب حضرت علی مسکران بھی رہے تھے ان کو جواب بھی دے رہے تھے اب حضرت علی پاک نے کہا جو ہے ایک وہ دو نہیں سکتے وہ ہے اللہ کی ذات اللہ ایک ہے دو نہیں ہو سکتے خدا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور جو دو ہیں وہ دن اور رات ہیں یہ تین نہیں ہو سکتے اور جو تین ہیں ایک ہے لوہو ایک ہے قلم ایک ہے کرسی یہ چار نہیں ہو سکتے اور جو چار ہیں وہ جنابے والا آسمانی کتابیں ہیں ایک کا نام ہے انجیل دوسری کا نام ہے جنابِ والا تراب تیسری کا نام ہے زبور چوتھی کا نام ہے قرآنِ مجید یہ چار کتابیں ہیں پانچ نہیں ہو سکتی جو پانچ ہیں وہ چھے نہیں ہو سکتی پانچ نمازیں ہیں نمازیں پانچ فرض ہیں چھے نہیں ہیں جو چھے ہیں چھے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے ضمیر آسمان کو تخلیق فرمایا یہ چھے دن ہیں سات نہیں ہو سکتے اور جو سات ہیں وہ سات ہفتے کے دن ہیں آٹھ نہیں ہو سکتے اور جو آٹھ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ فرشتے مقرر کر دی ہیں جنہوں نے جنابِ والا عزل سے لے کر ابتک آسمان کو اٹھائے رکھا ہوا ہے وہ آٹھ فرشتے ہیں نو نہیں ہو سکتے اور جو نو ہیں وہ جنابِ والا حضرتِ صالح علیہ السلام کے فسادی لوگ تھے وہ نو تھے دس نہیں ہو سکتے جو دس ہیں وہ کامل روزی ہیں وہ یارہ نہیں ہو سکتے جو یارہ ہیں وہ حضرتِ جنابِ والا یوسف علیہ السلام کے بھائی یارہ تھے بارہ نہیں ہو سکتے اور جو بارہ ہیں وہ سال کے مہینے ہیں وہ تیرہ نہیں ہو سکتے اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں حضرتِ علی پاک مسکرہ بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے کہ وہ جانور جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے اور جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے اب حضرتِ علی مسکرہ بھی رہے تھے جواب دے کے حضرتِ علی پاک چلے گئے حضرتِ علی پاک نے نماز ادا فرمائی اب نماز ادا فرمانے کے بعد حضرتِ علی جب واپس آئے تو حضرت علی نے دیکھا وہ گن رہے تھے فلان جانور فلان جانور فلان جانور حضرت علی پاک چلے گئے جب دوسری نماز کے لیے آئے تو وہ لوگ جنہوں نے سوال کیے تھے وہ گنتی کر رہے تھے اب حضرت علی پاک دوسری نماز پڑھنے کے لیے آئے جب نماز پڑھنے کے جانے لگے وہ گنتی کر رہے تھے جب جناب والا دوسری نماز پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت علی پاک نماز پڑھ کے جانے لگے وہ لوگ گنتی کر رہے تھے آخر وہ لوگ سرچ کر کر کے تھک گئے اور کہنے لگے جب خالق کہنات نے ان جانوروں کو تخلیق فرمایا ان جانوروں کو پیدا کیا یا علی کے سامنے کیا یا علی کے استاد محمد مصطفیٰ کے سامنے پیدا کیا یا علی کے سامنے پیدا کیا یا علی کے استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیدا کیا اہدین السراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رادکہ سراط اللہ انمت علیہم راستہ خالق لمیزل ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انام ہوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا اللہ ان کے اوپر راضی ہے اور اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا خالق لمیزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کے اوپر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی